ان لوگوں کے لیے یہ سکرین جانی پچھانی سی ہوگی جو کہ ایڈو بی فوٹو شوپ کا پہلے استعمال کر چکے ہیں یا پھر ان کو تھوڑا بہت ایڈو بی فوٹو شوپ کے انٹرفیس کے بارے میں نالج لیکن وہ لوگ جو کہ ایڈو بی الیسٹیٹر یا فوٹو شوپ کا استعمال نہیں کرتے ان کے سامنے یہ سکرین کافی دیفرنٹ نظر آئی ہمارے پاس یہاں پہ کافی سارے ٹولز ہیں کافی سارے آپشنز ہیں اور کافی سارے فنکشنز ہیں جن کو ہم ایڈو بی الیسٹیٹر میں استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ تمام ٹولز ہیں جن کو ہم اپنے اس کورس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ تمام جتنے بھی ٹولز ہیں ان کو استعمال کرنا اور ہمارے پاس یہاں پہ اوپر ہوئی کچھ جو ہیں وہ آپشنز موجود ہیں جن کو ہم ہمارے اس کورس میں یوز کریں گے ٹیکنہوں سے پہلے ہم یہاں پہ ٹولز کی بات کرتے ہیں میرے پاس یہاں پہ کافی سارے ٹولز ہیں اور میرے پاس یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کے پر کلک کروں تو میرے پاس یہاں پہ ایک اور ویو آ جائے گا آئیڈو بی الیسٹیٹر کے ٹولز کا لیکن کیونکہ میرے پاس جو سکرین ہے وہ چھوٹی ہے اور ہمارے پاس جو کچھ چھوٹی ٹولز ہیں وہ نیچے چلے گئے جو مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں جن تک میں ایکسس نہیں کر سکتا اگر میں اس ویو میں تمام ٹولز کو دیکھوں گا تو دوبارہ میں اس یہاں پہ ان دو ایروز پہ کلک کروں گا اور ہمارے پاس اب تمام ٹولز ہیں وہ ڈبل سائیڈڈ ہو جائیں گے لیفٹ اور رائٹ پہ ویو ہو جائیں گے اب میں تمام آپشنز کو تمام ٹولز کو یہاں سے دیکھ سکتا ہوں اور ان کو کور بھی کر سکتا ہوں اگر آپ کی سکرین بہت بڑی ہے تو آپ یہاں پہ اس کو اس ویو میں بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ فیلال اس کو اسی طریقے سے رکھوں گا اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ کچھ ٹولز موجود ہیں اگر میں یہاں پہ ایرو پہ کلک کروں ہمارے پاس کافی زیادہ جو آپشن سے وہ بھی ہو جائیں ہمارے پاس یہاں پہ نیویگیٹر ہے تاکہ ہم جو بھی ہماری ٹھین ہے اس کے کس حصے میں کام کر رہے ہیں ہمیں یہاں پہ یہ نیویگیٹر بتایا گا یا ایک نیویگیٹر کروں یا ایک ڈاکومیٹر لوں تو ہمارے پاس یہ تمام آپشنز جو ہیں وہ ویزی بل ہو جائیں گے ہمارے پاس تمام کللرز جو ہیں وہ یہاں پہ شوٹک میں موجود ہیں ہمارے پاس یہاں پہ کلر گائیڈ بھی موجود ہے اگر ہم اس کو ویو کرنا چاہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ڈیفیلنٹ کلرز جو ہیں وہ آویلی بل ہیں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پہ Adobe Photoshop کی طرح switches موجود ہیں کچھ ریڈی colors ہیں Adobe Illustrator میں جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاہ ہم پاس جو brushes ہیں وہ بھی یہاں پہ available ہیں جو symbols ہیں وہ بھی یہاں پہ available ہمارے پاس اس طرح سے یہاں پہ نیچے layers کا بھی palette ہم layers کو بنا بھی سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں اچھے سکے Adobe Photoshop میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پہ اوپر آپ دیکھیں Illustrator کے لوگوں کے بالکل برابر میں ہمارے ہمارے پاس یہاں پہ file menu ہمارے پاس یہاں پہ کچھ tools کے options ہیں کچھ ہمارے پاس effects ہیں filters ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک window کا option ہے ہمیں یہاں پہ ان کو close اور open کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس navigator ہے اگر میں یہاں پہ یہ navigator ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ اس پہ check لگا ہوا ہے اگر میں یہاں سے check ہٹا دوں تو میرے پاس یہاں پہ navigator جو ہے وہ غرائب ہو جائے اگر میں دوبارہ مجھے navigator کی ضرورت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ display ہو تو میں دوبارہ windows میں جاؤں گا اور یہاں پہ navigator پہ click کر دوں گا تو ہمارے پاس navigator دوبارہ اسی جگہ پہ آ جائے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ بہت زیادہ tools وغیرہ جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ ہمارے پاس display کریں گے ان تمام functions کو جو کہ ہمیں چاہیں جیسے gradient graphics style اور ہمارے پاس image stress بھی یہاں پہ موجود ہے Adobe Photoshop کی طرح ہمارے پاس یہاں پہ actions بھی موجود ہیں تاکہ ہم ان کو جل سے جل جو ہے وہ ایکسس کر سکیں اور ہمارے اس کوئی بھی project جو ہم Adobe Illustrator میں بنا رہے ہیں اس میں use کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہاں پہ اس جگہ پہ دیکھیں تو میرے پاس یہاں پہ option آ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ اس interface کو change بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہاں پہ ایک custom work space جو ہے وہ بنایا ہوا تھا اس لئے میرے پاس یہاں پہ وہ activate اگر میں یہاں پہ layout پہ click کروں گا تو ہمارے پاس یہ جو interface ہے وہ change ہو جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ کافی زیادہ default جو options ہیں وہ موجود ہیں جیسے کہ اگر آپ printing کر رہے ہیں تو آپ printing and proving پہ click کیجئے تو آپ کے پاس تمام وہ options جو ہیں وہ visible ہو جائیں گے جو کہ printing and proving میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں by default Adobe Illustrator نے یہاں پہ ہمیں کچھ workspace by default دیئے ہیں اگر آپ typography پہ کام کر رہے ہیں یا پھر آپ web designing پہ کام کرنے تو آپ web کو activate کیجئے اور آپ کے پاس تمام وہ چیزیں آ جائیں گی جو کہ آپ web میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ بالکل file menu کی نیچے tools کا ایک option ہے آپ کوئی بھی tool select کریں گے تو آپ کے پاس یہ option جو ہے وہ یہاں پہ display ہو جائے اگر میں آپ rectangle mark you tool select کروں تو object ستے ہیں میں یہاں پہ change کر سکتا ہوں stroke میں اسے color stroke کا change کر سکتا ہوں میں آپ پہ stroke کی value جو ہے وہ set کر سکتا ہوں میں آپ پہ stroke کا جو uniform ہے وہ بھی change کر سکتا ہوں stroke کیسا ہونا چاہیے وہ بھی میں آپ پہ edit کر سکتا ہوں میرے پاس ہمیں پہ opacity کا بھی option ہے تاکہ میں اسی time یہاں پہ اس کی opacity اگر مجھے کم کرنی ہوں تو میں یہاں سے کر سکتا ہوں تو یہ ہمارا Adobe Illustrator کا interface ہے جو کہ بہت ہی زیادہ user friendly ہے اور ہمارے پاس بہت زیادہ controlling ہے کہ ہم اپنے حساب سے ہمارے workspace کو edit کر سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے جیسا کہ ہم comfortable feel کریں ہم اس کو edit کر کے save کر سکیں جیسا کہ میں نے آپ پہ کیا ہوا ہے مدست کے نام سے کیونکہ میں نے آپ پہ کافی زیادہ changes کر لی ہیں اور مجھے ہمارا جو میرا جو work space تھا وہ مجھے چاہیے تو پہتہ طریقہ یہ کہ آپ اپنے لئے ایک new work space جو ہے وہ create کر کے اس کو save کر لیجے جیسا کہ میں نے آپ پہ مدست کے نام سے کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس کو کبھی بھی activate کر سکیں اور آپ کے جو پسندیدہ tools ہیں آپ کے پسندیدہ جو elements ہیں جو کہ آپ کو چھائی ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے پاس دوبارہ اسی حالت میں واپس آ جائیں گے تو ملتے ہیں اگلے chapter میں ہم لوگ discuss کریں گے new document کے بارے